موسیقی 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 محمد مسود کی اہلیہ کا کہنا ہے کہ ایپس والوں کا جو طریقہ واردات ہے بنیادی طور پر یہ ہے کہ وہ ابتدائی طور پر آپ کو بڑی آسان شرائط کا اندیا دیتے ہیں کہ اس کے اندر کوئی خفیہ چارجز نہیں ہے کوئی صورتحال نہیں ہے بڑی ہی آسان ادائیگی ہے لیکن جب یہ سلسلہ چل نکلتا ہے تو ان کے وہ جو سارے ہیڈن چارجز ہیں وہ سامنے آتے ہیں اور چند ہی دنوں کے اندر ایک لا متنہی سلسلہ شروع ہو جاتا ہے اس کے اندر اضافے کا اور وہ جو ادائیگی کے لیے ایک آسان سا شیڈیول وہ دیتے ہیں وہ غائب ہو جاتا ہے اور اس کے سامنے ایک ایسا پہاڑ جتنا ایک ایسا شیڈیول رکھا جاتا ہے کہ جس کی ادائیگی کسی بھی شخص کے بس میں نہیں ہوتی اب ہوا کیا کہ چھے ماہ اگر ہم پیچھے جائیں تو چھے ماہ پہلے محمد مسود کسی وجہ سے اس کو نوکری سے نکال دیا گیا جب حالات کچھ زیادہ برے ہوئے تو پھر اس نے مجبوراً ایک آن لائن ایپ کا سہارا لیا ایزی لون ایپ سے اس نے کرز لیا اور وہ کرز کے ستسلے کے بعد ریزلٹ کیا نکلا کہ چھے ماہ کے اندر انہوں نے وہ جو تیرہ ہزار روپے تھے وہ سات لاکھ روپے میں کنورٹ ہو گئے دنیا میں کون سے ایسا سود کا ستسلہ ہے جو تیرہ ہزار روپے کے لون کو سات لاکھ روپے کے لون میں کنورٹ کرتا ہے اور پھر صبح شام کالز کر کے اس کی زندگی اجیرن کر دیتا ہے اس کو دھمکیاں دیتا ہے لیکن یہاں پہ ایک سوال ضرور پیدا ہوتا ہے کہ چند ہزار روپے کی خاطر ایک خاتون بیوہ ہو جاتی ہے دو بچے یتیم ہو جاتے ہیں تو کیا یہ جو معاشرہ ہے اس کی اوپر کوئی سراپا سوال نہیں بنے گا کیا یہ ذمہ دارے دارے جو ہیں ایسی ایپس ان کے ذمہ داروں سے اور یہ جو سارا سکیم اور فراڈ آن لائن ہر روز کر رہے ہیں سیکڑوں ہزاروں زندگی اجیرن کر رہے ہیں کیا ان سے نہیں پوچھا جائے گا یقینی طور سے ان سے پوچھا جانا ضروری ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں ریاست پاکستان کے اندر جہاں آئین اور قانون کی بالا دستی ہے وہاں پہ ایسے لوگ جب لوگوں کی زندگیاں اجارتے رہیں گے بچوں کے سر سے چھت چھینتے رہیں گے عورتوں کو بیوہ کرتے رہیں گے تو معاشرے کے اندر ایک ایسی لہر اٹھے گی جس سے امن و امان کا شدید خدشہ پیدا ہو سکتا ہے یہ غیر انسانی بے رہمانہ اور افسوسناک پہلو یہ ہے کہ اس کے بعد بھی جو عیب والے ہیں وہ اس بیوہ خاتون کو اور اس شخص کی فیملی کو جو اس دنیا سے جا چکا ہے وہ پھر بھی دھمکیاں دے رہے ہیں کہ ہمیں ہماری جو سکیم کے ثرو ایک بنی ہوئی رقم ہے سود کی رقم ہے اس کی ادائیگی کی جائے کیا اب ادارے اس حوالے سے ایکشن لیتے ہیں ہمیں بھی انتظار ہے کہ اس حوالے سے کوئی ایکشن لیا جائے تاکہ وہ شخص جو دنیا سے جا چکا ہے وہ تو واپس نہیں آئے گا لیکن اس کی روح کو کسی قدر سکون مل سکے اور اس کے جو بچے بے یار و مددگار ہو گئے ہیں اس کی بیوی جو بیوہ ہو چکی ہے وہ کسی طور اپنی زندگی کا جو سلسلہ ہے وہ رمہ دمہ رکھ سکے ناظرین معاشرے کے اندر اداروں کی برہمی کا یہ پہلا واقعہ تو نہیں لیکن آپ اور ہم مل کر اس حوالے سے آواز اٹھا سکتے ہیں ان کو روکنے میں کردار ادا کر سکتے ہیں ہمارے ساتھ رہیے گا یہ تھا آج کا پروگرام سویل سیدھی کنساری اور حق نیوز کو دیجئے اجازت آپ کا میرا ہم سب کا اللہ نگے بان